ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ربی الاول کا بہت خاص عمل آپ کو انائیت کرنا ہے جس کی بدولت آپ کو تین نعمتیں عطا ہوں گی ایک آپ کو اللہ اولاد کی خوشیاں دکھائے گا دوسرا اللہ رب العزت آپ کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائے گا اور تسرا پردہ غائب سے رزق وسیع عطا فرمائے گا چونکہ ربی بہار کو کہتے ہیں اور پہلی بہار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملاد اور آپ کی پیدائش جو ہے یہ کائنات کو شرک اور بدعات سے اللہ نے پاک کیا گمراہی سے نکالا بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کو رب کریم کی توحید کا اعلان کرنے والا بنا دیا غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں کو اللہ کے آگے سر جھکانے والا اللہ نے بنا دیا اور اللہ نے انسان کو مخلوق سے ہونے کے یقین کو ختم کر کے خالق کائنات کی یقین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے اس کائنات سے شرک کے اندھیرے ختم کیے بدعات رسومات کے اندھیرے ختم کیے بدکدے ختم ہوئے اور مساجد کا آغاز ہوا قرآن والا پیغمبر آیا اس پیغمبر کی آنے کو اللہ نے بہار کہا اب آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں یہ بہار آ جائے وہ تین نعمتیں آپ کو مل جائیں وہ تینوں نعمتوں کا تعلق اس عظیم پیغمبر کے ساتھ ہے جس کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں دعا خلیل ہوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی قابط اللہ کی دیواروں کے پاس حضور علیہ السلام وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہیں یعنی اللہ نے آپ کو مبعوث کیا آپ کے دادا کی دعا کی بات اور وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر ہم اگر درودِ ابراہیمی میں نہ کریں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں تھے یعنی عزت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں اور ایک اسماعیل ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف تھے پھر ستر ہزار پیغمبر بنی اسرائیل اسی اولاد میں آئے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بتیس پشتوں کے بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے لیکن وہ خاتم النبیین ہیں کائنات کے سردار ہیں اور سارے نبیوں کے ایمام ہیں تو حضور علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ان الفاظ میں تین ربیل اول کو دن یا رات میں یاد کرنا ہے سلام علی ابراہیم یہ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو پڑھنا ہے سو مرتبہ اور اول آخر درودِ ابراہیمی آپ نے دس دس بار پڑھنا ہے اور آپ یہ پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کو مقبولیت دے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں نصرانی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں تو مقبولیت دے گا اور آپ کو جیسے اللہ نے اولاد کی خوشیاں دکھائیں آپ کی نصروں میں اللہ نے نبی پیدا کیے اللہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے وظیفہ کرنے کی وجہ سے نسلوں میں اللہ دین جاری کرے گا اور آپ کی نسلوں کو اللہ محفوظ کرے گا اور رزق جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ملا اور آپ کی دعا سے آج تک قابت اللہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ حج عمرے والوں کو رزق مر رہا ہے اللہ آپ کو بھی رزق ایسے وسیع دے گا لیکن پڑھیں اور روز بھی پڑھ لیا کریں سلام علیہ ابراہیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین